غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فیمی تشیعوں کے بارے میں ہیں دلائل کہاں سے اس غلط فیمی کے وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی جالی تشیعوں ان کے پاس تمام ثبوت جالی تشیعوں کے ہیں وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں وہ غلو ان میں دیکھتے ہیں وہ انحراف ان میں دیکھتے ہیں وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں اور بدنام جعفری تشیعوں کو کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے آپ جالی تشیعوں میں غلطی دیکھ کر جعفری تشیعوں کو متحم نہ کرو جعفری تشیعوں وہ ہے جس کے سامنے آپ کے امام آکے خمیدہ ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ جالی تشیعوں کو دستاویز قرار دو گے جالی تشیعوں کو سند قرار دو گے اور سند ادھر سے لے کر حملہ جعفری تشیعوں کے اوپر کرنا یہ خیانت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وضاحت کریں اور الحمدللہ ابھی ہیں ایسے علماء اہل سنت کے جو یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ جالی اور جعفری الگ کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جالی شیعہ ہے یہ جعفری شیعہ ہے یہ فریضہ ہے سب کے سب ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ ساری کوشش رائے گاں چلی جائے گی